بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست و امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں اس جگہ کی بہت زیادہ ہی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کام میں بہت ہی مقدس جگہ ہیں اس کی ایک مکمل ہسٹری ہے میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ ہسٹری بتاتا رہوں مختصر سے مختصر ہوگا یہ ہمارا جو آج کا ویلوگ ہے یہ وہ جگہیں جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم آباد تھی اس جگہ کو وادی اتیہ کہا جاتا ہے وادی اتیہ میں بنی اسرائیل کے لوگ آباد تھے بنی اسرائیل جیسے ہی فیرون ڈوبا تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے آپ ملک شام کی طرف ہجرت کریں وہاں پہ قوم ملاک موجود تھی ان کے ساتھ جہاد کا حکم تھا جیسے ہی وادی اتیہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہ جو بنی اسرائیل کے چھے لاکھ لوگ تھے وہ قوم املاک کے حیبت سے خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ کی طرف سے انہیں جو سزا ملی وہ یہ تھی کہ چالیس سال تک وہ لوگ اسی جگہ پہ بھڑکتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی وہ جاتے وہیں پہ وہ کھڑے ہوتے تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے رجوع کریں اور ہمارے لئے کھانے کا بندوبست کریں تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور من و سلوہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے کے آتے رہے چالیس سال تک من و سلوہ جاری رہا تب ان لوگوں کو پیاس لگی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصر دیا گیا تھا جس کے اوپر دو مو تھے وہ عصر ان کی برکات بہت زیادہ ہیں ابھی ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو وہ عصر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ادھر مارا جس کے وجہ سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے جو چھے لاکھ لوگ تھے ان میں وہ بارہ قبیلے تھے ان لوگوں نے ادھر سے پانی پیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ ہے یہ لوگ آ رہے ہیں جتنے بھی لوگ مقامی ہیں اور باہر سے آ کے اس جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ خجوروں کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ساری پارکنگ ہے یہ آپ نیچے کا بیو دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا اور شاندار ہے ادھر سے سورج ہے میں ادھر سے کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی یہ دیکھیں یہ لوگ نیچے جو ہیں یہ بارہ چشمیں یہ سیڑھی ہیں یہاں سے اتر کے ہم لوگ جاتے ہیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بسم اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کس طرح تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالی کی برکات ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اسا کی برکات ہیں کہ ابھی تک جاریہ ساری ہے اور جس دن اللہ کا حکم ہوگا یہ بند ہو جائے گا دیکھیں لوگ اپنے عوض وغیرہ بھی کرتے ہیں اور بوتلیں بھر بھر کے ساتھ میں لے جاتے ہیں تو یہ شفاہ ہے یہ پانی آپ کو موقع ملے یہاں پہ آنے کا پانی بوتلوں میں بھریں وضو کریں اور پییں اور بیماروں کے لئے بھی یہ شفاہ ہے تو ضرور آئیے اس جگہ پہ بہت ہی خوبصورت نظار ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب دوست یہاں پہ ضرور وزٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی نکل رہے یہ پتھر ہیں اوپر پتھروں سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسا مارنے سے پانی جاری ہو گیا یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ آج کتنے سو سال گزر گئے لیکن مجال ہے کہ پانی میں کمی آئی ہو یہ چشمے سے پانی جاری ہے ساری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اصاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پانی بھی پی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی نکل رہا ہے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی نکل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پانی ابھی تک نکل رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے ماشاءاللہ یہ پانی بھی بابرکت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خجوروں کے جھونڈے ابھی تک موجود ہیں تو وہ لوگ وادی اے تیہ جس کو بولا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے جھونڈے درختوں کے اور یہ پیچھے دیکھیں پہاڑوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے میں چشمیں مزید آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کس طرح حیبتناک پہاڑ ہیں یہ آپ دیکھیں عجیب و غریب شکلوں کے پہاڑ ہیں کس طرح وہ لوگ یہاں رہتے ہوں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے آج کل کے دور میں ابھی ادھر یہاں پہ اتنی زیادہ سہولتے نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کا گزر بسر زندگی کیسے گزرتی ہوگی عقل انسان کی دنگ رہ جاتی ہے لیکن ان کا ایمان تھا اللہ پہ اللہ راستے نکالنے والے ہیں چلیئے آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں سیدہ محسس علیہ السلام کے چشمیں یہ دیکھیں لوگ کافی آ رہے ہیں دور دراز سے یہ لیں ماشاءاللہ بہت بابرکت سعادت والی جگہ ہے جی اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول کر یہ پانی جا رہا ہے ابھی تک ماشاءاللہ جا رہی ہے ساری یہ دیکھیں اور عرب میں سپیشلی کافی نیچے پانی ہوتا ہے کافی ڈیپ جانا پڑتا ہے پانی کے لئے لیکن یہ دیکھیں آپ کوئی زیادہ اتنی ہائٹ نہیں زیادہ زیادہ پانچھے فٹ ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے